ہمارے سامنے یہ بہت ہی کوئی بڑا نمبر لکھاوا ہے اگر ہم اس نمبر کو پڑھنے جائیں تو یہ کہلائے گا 73,46,521.032 باب رہ باب یہ تو بہت بڑا نمبر ہے بھائی ہم نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم نے کچھ خاص نہیں کرنا ہم نے صرف اور صرف اس ویڈیو میں یہ کرنا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس بڑے سے نمبر میں تین نمبر دو مرتبہ آ رہا ہے ایک دفعہ یہ آ رہا ہے بھائی جانب سے دوسرا نمبر اور ایک دفعہ یہ آ رہا ہے دائی جانب سے دوسرا نمبر تو ہمیں اس ویڈیو میں یہ پتا کرنا ہے کہ یہ دائی جانب والے تین کو بھائی جانب والے تین بننے کے لیے کتنے نمبر سے ضرب ہونا ہوگا یعنی کہ اس کو اگر ہم یہاں لانا چاہیں تو اس کی اپنی مقدار کو کتنے نمبر سے ضرب ہونا ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ان سب ہنسوں کی مقدار سمجھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کریں گے اشاریہ کے ساتھ یہ جو بائیں جانے پہلا نمبر ہے یہ وحدت کی قطار ہے یہاں پہ آنے والا جو بھی نمبر ہوتا ہے وہ ایک سے ضرب ہو کے آ جاتا ہے پھر اس کے بعد آتی ہے دسیوں کی قطار یہاں جو بھی نمبر آئے گا وہ دس سے ضرب ہو کے بن جائے گا اور جیسے جیسے ہم بائیں جانب جاتے رہیں گے ہمارا نمبر جو ہے اس کی مقدار دس گناہ بڑھتی جائے گی سو کی قطار پھر ہزار کی قطار ہزار کی قطار کے بعد دس ہزار کی قطار آتی ہے اور دس ہزار کی قطار کے بعد آتی ہے ایک لاک کی قطار یہ ایک لاک کی قطار ہے یہ پانچ سفر یہاں لگ جائیں گے اور آخر میں آگئی ہماری یہ جو کہ ہے دس لاک کی قطار یہاں پہ ہمارے پاس چھ سفر آئیں گے تو یہ دس لاک کی قطار میں سات نمبر لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ ستر لاک تھا اور ستر لاک کے ساتھ یہ تین ہے لاک کی قطار میں جس کی وجہ سے اس کی مقدار ہے تین لاک اور یہ مل کے تہتر لاک یہاں بن رہا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اشارعہ کی دائیں جانب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں نمبر میں ہم جیسے جیسے ایک ہنسہ الٹے ہاتھ کی طرف جاتے ہیں بائیں جانب جاتے ہیں تو ہماری مقدار دس گناہ بڑھتی جاتی ہے ٹھیک اسی طرح جب ہم دائیں جانب جائیں گے تو ہماری مقدار کیا ہوگی بلکل دس گناہ کم ہوتی جائے گی تو اگر یہاں والی قطار کی مقدار وحدت کی قطار ہے تو وحدت کی قطار کے بعد مقدار دس گناہ کم ہو جانی چاہیے لہٰذا یہاں مقدار ہو جائے گی ایک بٹا دس یہ تو ہو گئی اس صفر کی مقدار خیر صفر ہے تو کچھ فرق تو پڑے گا نہیں لیکن ہم مزید دائیں جانب جائیں گے تو ہماری مقدار کتنی ہو جائے گی یہ ہو جائے گی ایک بٹا سو کے برابر تب ہی یہ سوا کی قطار کہا جاتا ہے اور مزید دائیں جانب جائیں گے تو یہ ہو جائے گا ایک بٹا ہزار جی تو یہ ایک بٹا ہزار والی قطار جو ہے یہاں دو نمبر لکھا ہے اس کو ہم ہزاروں کی بھی قطار کہتے ہیں خیر ہمارا جو یہاں اس ویڈیو میں مقصد تھا وہ اس تین نمبر کو دیکھنا ہے کہ یہ کتنے سے ضرب ہو کے اس تین کے برابر ہو سکتا ہے بھئی اس تین کی جو مقدار ہے وہ ہم پہلے الگ سے لکھ دیتے ہیں یہ لاکھ کی قطار میں ہے جس کا مطلب اس کی مقدار ہو گئی تین لاکھ یہ تین لاکھ کے برابر ہے ٹھیک اسی طرح یہ جو تین لکھاوا ہے معصوم سا اشاریہ کے دوسری طرف اس کی مقدار کیا ہے یہ ہو جائے گی تین بٹا سو تین بٹا سو کیوں کیونکہ یہ ایک بٹا سو کی قطار میں ہے تو ہم نے یہاں سے یہاں پہنچنا ہے یہ کیسے ہوگا یہ ایسا کرتے ہیں ہم ہم اس تین بٹا سو کو یہاں لکھ دیتے ہیں پھر سے یہ تین بٹا سو یہاں آ گیا اور ہم نے اس کو اس کے برابر کرنا ہے برابر کرنے کے لئے ہمیں اسے ضرب دینا ہوگا اور کتنے سے ضرب دینا ہوگا بھائی یہ ہم نے اب دیکھنا ہے تو اگر ہم اس کو سو سے ضرب دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اور یہ کٹ جائے گا اور صرف تین رہ جائے گا لیکن ہماری بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی ہمیں تو مزید صفر چاہیے ہمیں تو ایک دو تین چار پانچ اور صفر چاہیے تو ہم پانچ صفر اور لکھ دیں گے یہ تین چار اور پانچ یعنی کہ ہم نے اس کو کتنے سے ضرب دیا ہم نے اس کو ایک کروڑ سے ضرب دے دیا بھائی ایک کروڑ سے بھائی سیدھی سیدھی بات ہے ہم اگر یہ سات صفر لگائیں گے تو وہ سات صفر لگنے کے بعد دو صفر تو یہ نیچے کے سو کے کٹ جائیں گے اور پھر ہمارے پاس یہ ایک دو تین چار پانچ صفر رہ جائیں گے اور وہ جب تین سے ضرب ہوگا تو یہ تین لاکھ کے برابر ہوگا تو اس سوال کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے اس تین کو اس تین کے برابر کرنے کے لیے دیکھنا تھا کہ یہ کتنے سے ضرب ہوگا وہ ہم نے یہاں پہ کر کے دیکھ لیا یہ تین سوال جو ہے اسے ہمیں ایک کروڑ سے ضرب دینا ہوگا تب جا کے یہ تین لاکھ کے برابر ہوگا موسیقی 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 موسیقی